اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو بولنے کی اہمیت کو حدیث میں اس طرح سے بیان کر فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص دو چیزوں کی زمانت لے لے میں اس کے جنتی ہونے کی زمانت لیتا ہوں جو شخص اپنے دو چیزوں کی گواہی دے دے میں اس کے جنت کی زمانت زامین زامین سمجھتے آپ کہ اگر آپ کسی کو ادھار دلا رہے تو وہ کہتا ہے بھائی کون پہ چانتا ہے تم کو اگر تم نہ دو تو میں کسی لوں پس تو ہم کہتے بھائی یہ فلاں صاحب یہ لوگ تیار ہے گواہ رہنے کے لیے اور زامین ہیں مطلب اگر میں روپیہ پیسہ نہ دے سکا تو یہ انشاءاللہ میرے بدلے آپ کو چکا دیں گے زمانت زامین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانت لوں گا ان لوگوں کی جو اپنے دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دے یا اپنے دو چیزے کی ذمہ داری اٹھا لے کہ ان دو چیزوں غلط استعمال نہ ہوا جب پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا پہلا وہ جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہیں اس کی زبان انسان اس کی گواہی دے دے کہ جو ہے اللہ میں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا یا اس چیز سے میں نے غلط کام نہیں کیا اور دوسرا فرمایا وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہیں اس کی شرمگا جو شخص ان دو کی گواہی دے دے کہ ان کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں زمانت لوں گا اس کی روزے قیامت اندازہ لگائی زامن بن جاؤں گا اس کے جنتی ہونے کا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے یہ زبان کیا مخام رکھتی ہے اور اس کی ہلاکتیں کیا ہو سکتی ہے گمان کیا جا سکتا ہے اس کے نیکیاں کیا ہو سکتی ہے اندازہ لگائے جا سکتا ہے توحید کی دعوت میں نے دی اور کسی نے اس دعوت کو خبول کیا تو ظاہر سی بات ہے میں تو میرے زمین ہوا میں اڑتا ہوں اس لیے کہ ایک اچھا کام ہو اور میرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت ملی تو یہ زبان کی وجہ سے ہوا وہیں وہی زبان جہاں اتنا زبردست شرف کا باعث بنی وہی ہلاکت کے لیے بھی وہ جو استعمال ہو اس لیے کہ جو نعمت جتنی زبردست ہے اس کے کام ہے اتنا ہی مزید نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کا استعمال درست نہ ہو جیسا مال نعمت ہے صحیح استعمال ہوں گا زکاة ادا کی جائیں گی زکاة اس کے بعد نفلی صدخات دیے جائیں گے تو بہت زبردست چیز ہے لیکن اگر وہی مال و دولت کو زکاة نہ دی جائے فرض صدخات خیرات میں انسان آگے نہ بڑھے اپنے مرنے سے پہلے اس کا انتظام نہ کرے موت کے بعد جو حالت آنے والے اور اپنے مال کو اپنی محنت کی کمائی سمجھے اور پھر اس کو اپنے عقل کے مطابق حرام کاریوں میں خرچ کرے تو وہ مال جو زبردست باعث ہو سکتا ہے سواب کا وہی نقصان کا باعث گناہ کا باعث بنتا ہے اسی طرح زبان بھی یاد رکھی تو آپ صدر اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا اس کی حمید بیان کرتے ہوئے جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے زمانت لے لیں میں اس کے جنت ہی ہونے کا زامین منجاتا ہوں ایک زبان اور دوسرا شرم گاہ تو اس سے پتا چلتا ہے زبان کی کیا اہمیت ہے اسی طرح